موسیقی ٹیبو ہوا تو اس کو ٹیبو کہتے ہیں نیشنل جغرافق میں جو ٹیبو والا کام آپ کر رہے ہوتے ہیں اس وقت مسلمان وہ کیا سوچتے ہوں گے مسلمانوں کے بارے میں بارل ماتم یہ ساری چیزیں ہم ان کو بدد سمجھتے ہیں اس کیسے کوئی کفر اسلام کا فیصلہ نہیں ہو جاتا اور باقی جو شیعہ نے کلمے کے اندر جو چیزیں داخل کی ہوئی ہیں کفر اسلام کا مسئلہ نہیں کفر اسلام کا تب مسئلہ ہوگا جب وہ علی رسول اللہ کہتے ہیں وہ تو کہتے ہیں محمد اور علی محمد ہے علی ولی اللہ کہتے ہیں تو آپ زیادہ در سے بیٹک کہتے ہیں وہ تو ہمارے بریلوی اضرات نے میزان کے ساتھ روشی شامل کیا درود کو تو کوئی کفر نہیں کہہ سکتا البتہ جن لوگوں نے کلمے میں تعریف کیے وہ ہم بتا دیتے ہیں وہ آپ کے جو ہے نا وہ چچا زیادہ ہیں بریلوی اور دیوبندی کسی نے اشرف علی رسول اللہ پڑھوایا کسی نے چشتی رسول اللہ تو شیعہ نے تو اس طرح کوئی کلمہ نہیں پڑھوایا ٹھیک ہے نا یہ جو ہے تو آپ علی ولی اللہ ابو بکر ولی اللہ کوئی کہتا ہے اور اس کو ایڈ کر لیتا ہے کلمے کے ساتھ ایڈ کرتا ہے تو آپ زیادہ زیادہ اس کو کہہ سکتے ہیں بیدہ تو یہ جو اتداد سابع کے کہتے ہیں کہتے ہیں قائل ہیں ناؤزباللہ اور اس کے علاوہ یہ تعریف قرآن کے قائل ہیں یہ تو ساری حال سنت قریباً نلزمات پڑھتے ہیں تعریف قرآن کے قائل ہیں تو میرے بھائی میں نے پہلے بتایا کہ تعریف قرآن کا جو قائل ہیں نا جی وہ کافر ہیں مجھے یہ نہ میں کہتا ہوں چاہے وہ سنی ہے چاہے وہ شیعہ ہے جو تعریف قرآن کا قائل ہے جو یہ دو گتوں کے درمیان قرآن ہے اس کو محفوظ نہیں سمجھتا انہا نحنو نظن نتذکر و انہا لہو لحافظون وہ کافر ہیں لیکن روایتوں کو اگر ان کی کتابوں میں آئیوی روایتوں کو وہ ضعیف کہتے ہیں جیسے شیعہ کے مقدمے میں امین علیہ حسینی صاحب نے لکھا یا وہ ان روایتوں کی تعویل کرتے ہیں تو پھر ان کا پیریفیٹ اپ ڈاؤٹ دیں گے نا دیں گے یا نہیں نہیں دیں گے تو میرے کوئی پھکی بھی آجے صحیح مسلم میں بھی تعریف قرآن کی حدیث موجود ہے بہت سے تعریف کی ہے بالکل تعریف کی کس طریقے سے ثابت ہوتی ہے جو رزاد والا چیمٹر ہے اس میں الفاظ ہے سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک مسئلہ نمبر 155 میں میں نے اس کا نمبر بھی بتایا صحیح مسلم میں رزاد والا چیپٹر کھول ہے آپ کو دیش ملے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک ہم لوگ قرآن میں آیات یہ پڑا کرتے تھے کہ جو دودھ سے رشتہ حرام ہوتا ہے یعنی نصب حرام ہوتا ہے رزاد کا رشتہ اسٹیبلش ہوتا ہے یہ ایک یا دو دفعہ کسی عورت کا دودھ پینے سے بچہ وہ بھائی نہیں اس کے اولاد کا پانچ جاتا تھا بلکہ کم از کم پانچ دفعہ تو یہ بتائیں قرآن میں ایک آیت لکھی ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک اگر یہ آیت موجود تھی وفات تک ہاں اس میں الفاظ ہے وفات تک پڑھتے تھے پھر تو مرسوخ والا مسئلہ بھی نہیں مرسوخ والا بھی مسئلہ ختم ہو گیا ہم یہ کہتے ہیں یہ تو بہت ہی خطرناک بات بہت اور صحیح مسلم میں آیا ہے یہ مولوی ذائب بھی نہیں کر سکتے میرے پاس ترمزی مدعوت کی روایتیں بھی ہیں جن کو البانی اور شیخ زبیلی ذائب صحیح کہتے ہیں اس کا جواب آپ بتایا نہ تو میں کہ جواب بتاؤں گا ان سے پوچھے نا جو علماء ہیں میں یہ جواب دوں گا جو شیعہ دیتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو کہا ہے اور اس میں الفاظ کتاب اللہ بھی نہیں ہے ورنہ تو یہ کہہ دیتے ہیں شریعت میں پڑی جاتی تو انہوں نے داس بھی ساکر ہیں قرآن میں پڑی جاتی تو اس کی ہم یہ تاویل کرتے ہیں جو میں نے انٹرویو کیا تھا وان ٹو ان مولانا سہاک صاحب سے میں نے ان کو بھی اس میں کہا تھا انہوں نے بھی یہ روایت پیش کی میں نے کہا آپ اس کی بھی تاویل کریں تو انہوں نے کہا اس کی تاویل یہی کریں گے ہم کے قرآن کی تفسیر میں پڑھی جاتی تھی یعنی کسی نے قرآن لکھا اس کے نوٹس میں لکھ لیا رزاد کی کئی ذکر آیا نا کہ دو چھڑانے کی عمر دو سال ہے جیسے قرآن حکیم میں ہے اس کے نوٹس میں کسی نے فٹ نوٹ پہ آج شاہ جی بڑے خوش ہوئے رہے ہیں کہ کوئی نوی گال بتا لگی ہے نفی صاحب اتنی جناب ہر گال ہی نوی ہے انشاءاللہ نیوٹن تھے آئنس آئنہو ڈگری دی لوڑنی ہوں دی نیوٹن آئنس آئن ہوتے ہوں دی نیوٹن آٹھمی کلاس میں سکول سے باگ گیا تھا مجھے کہتے ہیں ڈگری لے کے ہو ہم کہتے ہیں نیوٹن کے پاس کونسی ڈگری ہے نیوٹن کے اوپر پی ایش ڈی ہوتی ہے فیزکس کی نیوٹن آئنس آئن کو ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی ہے یہ گوڈ گفٹیٹس لائیتے ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ مبروس کرتا ہے قیام کرتا ہے ایسے لوگوں کا جن کو اللہ تعالیٰ اس گمرائی میں سے نکالتا ہے اور حق کے جو ہے نا وہ جیسے سورہ الانبیاء میں آتا ہے نا ہم حق کو باطل کے اوپر دیں مارتے ہیں اس کا پھیجہ نکال دیتا ہے اسی دونوں کے سنگیہ نکلنا مجھے بڑھے لوگ ایمیل کرتے ہیں جب بھی میں نے ان کو مسلم کی عدیس بیجی ہے اس کے بعد تحریف قرآن میں مجھا ایمیل کا جواب کبھی نہیں آیا آج تک نہیں آیا کسی کا تو اب میں نے ساگر بکبر صاحب سے بات کی انہوں نے کہا بلکل یہ باطل عقید ہے وہ شیعہ عالم دین ہے پاکستان لیول کے جنہوں نے کتاب لکھی پاکستان کے دینی مسالک وہ کہتے ہیں یہ ہم ان ساری روایتوں کو یہ مانتے ہیں یہ قرآن کی تفسیر میں فٹ نوٹس کے ساتھ تھی اس طرح کے قرآن میں اگر یائیت آئی ہے نا رزاد چھوڑانے کی عمر دو سال ہے تو اس کی فٹ نوٹ کے اوپر حدیث کے طور پر یہ چیز لکھی جاتی ہے اگرچہ قرآن میں لکھا ہوا ہے جیسے ہمارے آج بھی بولے والے لوگ کہتے ہیں بخاری شریف میں پڑھا ہے وہ بخاری شریف کے نیچے شرح مولوینہ لکھی ہوئی ہوتی ہے وہ سمجھ دائی بخاری شریف ہو گئی ہے وہ تو مولوینہ لکھی ہوئی ہوتی ہے بخاری شریف میں تو نہیں ہوتا تو اس کی تعویل ہم یہی کرتے ہیں یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے شاہ جی پر نمزی ابودعوت کی حدیث جو آیا ہے اس میں تو بڑے خطرناگ الفاظ ہیں وہ حضرت عثمان ابن افان سے آگے کوئی پوچھتا ہے کہ یہ بتائیے کہ یہ جو سورہ انفال ہے سورہ انفال اور سورہ توبہ ان کو تم نے کٹھا کر کے لکھ دیا اس کے درمیان بسم اللہ بھی نہیں ڈالی ہے کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح لکھوائی تھی تو کہتے ہیں نہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھوائی ہے تو مجھے شک ہے کہ یا تو یہ دو الگ صورتیں ہیں تو یا یہ ایک صورت ہے اس کا ہی آگے زمین میں اس لیے شک کی بنیاد پہ میں نے ان کو الگ کر کے لکھ دیا بیس میں اس لیے میں نے بیس مجھانی ڈالی یہ تنمزی میں ابو دعوت میں مجود ہے یہ روایت مشکات میں پہلی جن میں فضال قرآن علیہ چپٹر میں مل جائے گی شیخ حلبانی بھی صحیح کہتے ہیں شیخ زبیر صاحب بھی صحیح کہتے ہیں کرو مسلال جبکہ شیعہ کے ہاں بھی روایتیں ملتی ہیں علیہ سنت کے ہاں بھی کہ مصف عثمانی پہ سیدنا عثمان کے مصف پہ سنی شیعہ کا اجمع ہے ایون شیعہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت علی کا قول انہوں نے اپنی کتابوں سے نکل کیا کہ عثمان نے جو کچھ اپنے دور میں کیا قرآن کے معاملے میں میں بھی عثمان کی جگہ ہوتا تو کسی طریقے سے کرتا قرآن محفوظ ہے الحمدللہ تو یہ شاہ جی آپ نے مجھ سے وہ باتیں نکلوا لی ہیں کہ اس کے بعد میری شہادت واجب ہو چکی ہوئی ہے اللہ پاک رہے ہیں ٹھیک ہے تو شہید کے درجے میں ہم پہلے ہی ہیں ہم نے کلمہ حق بلند کر دیا الحمدللہ تو اب جب بھی کوئی تحریف قرآن کی بات کریں ان کو پہلے اپنے منجیتیں لٹنے نہ پھیرو ٹھیک ہے پھر صحیح مسلم کے پر بھی فتوہ لگاؤ یا پھر تعویل کرو کہ وہ جو مولا ساکھ صاحب کہتے تھے وہ تو ایک آگے نکل جاتے تھے وہ کہتے تھے سنی میرے بھائی اور شیعہ میرے بھائی یہ دور اور روایتیں دیوار میں دے مارو جو قرآن مشرق سے لے کے مغرب تک تواتر سے نکل ہوا ہے اور کوئی اور قرآن مجود ہی نہیں ہے روایتیں ہی پھینک دو وہ دوسری ایک سٹیم کو جاتے تھے میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے ان کو بھی اس میں کہا کہ آپ تعویل کریں یہ تفسیر تھی شرف الدین مسئل بھی یہ کہتا ہے اٹھو قرآن کا دفاع کرو اس کی جو کتاب ہے وہ کہتا ہے جی روایت جو ہے اس کو چھوڑ دو نہیں ٹھیک ہے قرآن تواتر سے ہے اچھا اس میں یہ چیز ہے کہ اس پہ میں نے ایک مناظرہ سنا تھا یہ سید تلبورمان شاہ کا کوئی سولت شاہ تھا کے سولت کیا نام تھا اس کا کوئی انٹرنیٹ پہ موجود ہے وہ بھی بھی ایلی دیسوں کی مرکز مین ویب سائیڈ پہ موجود ہے تو اس میں میرا خیال ہے وہ سولت کو بشاہد اس چیز کا پتہ نہیں تھا یہ روایت پیچ کرتا ہے تلبورمان شاہ صاحب کیا جواب ہے جی آپ جواب دیں گے جناب اٹھی نہ سکتے پائی آئین سوائن دے نیوٹن دنی نا دگریہ لے دنی ہونے وہ دگریہ لے مولوی بیٹھ کے لادرے سننا اور بتائیں کوئی اور چیز ہے تو چلے یہ بھی بڑے ارشاں سے ہوتا ہے ارزان پر بڑے بڑے کلیفٹ نائے ہوئے ہیں میں کہتا ہوں کہ قرآن کی افاظت کا ذمہ اللہ نے لیا یہ ہوئی نہیں سکتا اس میں کوئی تحریف کر سکتے شیعہ بھی چاہے تو تحریف نہیں کر سکتے سنی بھی نہیں کر سکتے یہ ساری کی ساری روایتیں جو ہے دیکھیں قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکیں ہم ان کی تعویل کرتے ہیں ہم قرآن کو تواتر کے ساتھ صحیح مانتے ہیں اچھا یہ جو مسئلہ ہے کہ یہ ارتداد والا نعوذ باللہ سبق کام پر بات سکتے ہو شاہ جی اور توسی آخری بامے چھٹن لگے ہو یہ ایک بات کی جاتی ہے نا جی بخاری مسلم میں حدیث ہے نا اصحابی اصحابی والی اسہی حابی اسہی حابی بھی ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپسلم کی زندگی میں مومن تھے آپ کی وفات کے بعد کافر ہو گئے انہی کو اصحابی کہا جا رہا ہے یہ امتی امتی والی روایت لے گیا تھا وہ کون ہے میں نے مسئلہ 96 میں بتایا کہ منکرین زکاة مسلمہ کذاب کے ساتھ ملنے والے حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں جو ارتداد کا شکار ہوئے بخاری مسلم میں آتا ہے ارتداد تو وہی ہوتا ہے جو آپ کی زندگی میں مسلمان تھا حضرت بکر کے زندگی میں وہ کافر ہو گیا کہ وہ لوگ ہوں گے شیعہ کی تکفیر کی باقی جو ہے نا تکفیر کا معاملہ یہ ہے میرے بھائی تکفیر کا معاملہ جو ہے نا یہ مسئلہ بڑا ایک ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے اس طرح اینالوجی سے بنانے شروع کر دینا اگر ہم تو معاملات بڑے بگڑ جائیں گے مثال کے طور میں صحیح مسلم حدیث علی سے صرف محبت رکھے گا مومن علی سے بغزر رکھے گا صرف منافق اب اس حدیث کے تحت جن جن لوگوں نے حضرت علی کو تکلیفیں دی ہیں ان کے اوپر ہم منافقت کا فتوہ کیا لگانا شروع کر دیں گے بھئی ان کو تعویل کی غلطی لگی ہے اس طرح سے آج اگر کسی تک کو دین ایسا ٹیمپڈ فارم میں پہنچا ہے آپ بجائے ان کے پر کفر کا فتوہ لگانے کے ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں کہ بھئی یہ جن لوگوں پر آپ کفر کے فتوے لگا رہے ہیں ان کی شان میں ناجل بلانا میں ختمیں ہیں اور ماویہ بھی جو ہے اس کو بھی کافر حضرت علی نے کبھی نہیں کہا اس کو منافق نہ کہیں آپ ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں ان تک بات یہی پہنچی ہوئی ہے صحابہ کی تکفیر تو چھوٹا مسئلہ اس سے بڑا مسئلہ تو توعید کا ہے وہ اس کے اندر مبتلہ ہیں صحابہ کی تکفیر چھوٹا مسئلہ ہے توعید کا مسئلہ پڑا ہے قرآن نے تو کہیں نہیں کہا کہ صحابہ کی تکفیر معاف نہیں ہوگی پکڑ بھی سکتا اللہ تعالیٰ صحیح مسلم میں حدیث ہے جس نے کسی کو کافر کہا دونوں میں سے کافر ہو گیا لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب کوئی شخص اس کو مسلمان سمجھتے ہوئے کافر ہیں حضرت عمر نے نہیں تھا کہہ دیا ابن عبی بلتہ کو جس نے حضور کی مخبری کر دی تھی صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا وہ جھوڑے میں سے خات نکال کے لے وہ عورت والا تو حضرت عمر نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ اجازت ہے میں اس منافق کو قطر کر دوں آپ نے فرمایا چھوڑو یہ بدری اللہ نے اگلی پچھلی کھتائیں اس کی معاف کر دی ہوئی ہیں نبی کے ساتھ خیانت کرنے والا منافق یہ ہو سکتا ہے لیکن مسلمان تھا اس کو غلطی تعویل کی لگتی حضرت عمر کو بھی آپ سے سننے یہ نہیں کہا کہ تم توبہ کرو تم نے ایک مومن کو منافق ہے ان کو پتا تھا انہوں نے اپنی تعویل کے مطابق صحیح اس طریقے سے اگر کسی میں ہے ہم تو لانت بیچتے ہیں اس شخص کے اوپر جو ابو بکر عمر اور عثمان کو کافر کہتا ہے نعوذ باللہ منزالی کے کسی صحابی کو اوپر لیکن مزدہ ہے جس کو یہ کینسر لگ گیا ہوا ہے اس کا علاج کس نے کرنا ہے سعودی عرب کے ریال لے کے اپنے مولویوں کا تو علاج نہیں کرنا ہے ان کے اوپر فتوے لگا رہے ہیں اور یہ بھی توسیب راجدی کلیف چڑھا رہا ہے وہ یاسر العبیب کے یاسر العبیب وہ رافضی ہے جس کو ایران والے کافر کہتے ہیں پاکستان کے شیعہ کافر کہتے ہیں رافضی وہ تو امام خمینی کو کافر کہتا ہے یاسر العبیب اور اس کے کلیف پاکستان کے جواب دے رہے ہیں سنی عوام دیکھو شیعہ کیا کر رہے ہیں اور شیعہ تو اس کو خود خبیص کہتے ہیں یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ میں کادیانیوں کے کلیف چڑھا ہوں اور میں کہوں کہ جی دیکھو سنی شیعہ عوام یہ کادیانی کیا کر رہے ہیں یہ تم اہل سنت میں سے ہی نکلے ہوئے ہیں کادیانی کس میں سے نکلے ہیں غلامت کادیانی کون تھا جب بندیوں اور اہل حدیثوں کا شاگیر تھا سنی تھا نا شیعہ میں سے تو نہیں نکلے سنیوں میں سے نکلے ہیں تو کیا جب سنی اس سے لانے براد کر چکے ہیں کادیانیوں کا یہ بباد اس پر ڈالا جا سکتا ہے یاسر البیب خبیص جو وہ بیٹھا ہوا ہے عرب ملکوں کے اندر اور وہ تقریریں کر کے تو سیدہ عائشہ کے بارے میں بکواس کرتا ہے اور کنود نازلہ پڑھ رہا ہوتا ہے ابو بکر کے اوپر عمر کے اوپر ان کی یہ باتیں بتاتے ہیں ان کو یہ پوچھو اللہ کے بند ہو ان کے اوپر جو لانت کر رہے ہیں تو اپنا ٹائم زائے کر رہے ہو تو یہ بھی ساتھ پھر بتاؤ منافق نہ میں نے پوری بات بتائی ہے میں کہتا ہوں اس پہ بھی لانت ہے اور اس کے خلاف لیکچر چڑھانے والے جو ہیں وہ خود لانت کے مستحق ہو رہے ہیں حق چھپا گیا آدھی بات کر رہے ہیں کہ اس کو تو شیعہ خود رافضی کہتے ہیں سعودی عرب میں اپنا ایران میں پبندی ہے شخص کو ایران سے اس کو ملک سے نکالا گیا اسی خبیصت کے بات اور خامنائی صاحب نے فتوہ دیا ہے بقیدہ اس کے خلاف کہ یہ خبیص کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے ٹھیک ہے نا جی تو جس چیز کو وہ ہونے نہیں کر رہے ہیں آپ ان کے حوالے ایک ابزور پیش کر کر کے تو وہ مطلب ان کو چڑھائی کرنے ہی کوش کر رہے ہیں بلکل بیمانی کر رہے ہیں یہ بھئی غیال آپ نے علال کرنے خدا کے لئے سچی بات کرو ان لوگوں کا رد کرو جن کا رد بنتا ہے ٹھیک ہے نا جی یہ کس کا اور پھر آپ نے جواب دینا ہے وہ عربی میں کلیپ ہے تم عربی میں جواب دو آگے عربی میں جواب دینا پتا لگے اردو میں کلیپ دکھا دکھا کے وہ جواب دے رہے ہیں ٹھیک ہے نا جی تو اس طریقے سے یہ معاملات کر رہے ہیں تو ان کو شرمو یا کرنی چاہیے اس طریقے سے نہیں ہوتی چیزیں اور بس آخری سوال آپ سے ایک کرنوں کہ حضرت ایس میں لکھا نہیں ویسے میں کر رہا ہوں کہ حضرت امام مہدی اللہ علیہ السلام نے جب تشریف لانا ہے تو ان کے بارے میں مجھے جاں تک پتا چلا ہے کہ مفتی اکمل بریلی صاحب جو انہوں نے تو یہاں تک کہتی اور غالبت دیوبندی بھی ایسی بات کرتے ہیں کہ جی امام و انیفا کے مقلد ہوں گے نہیں اور لگا وہ قاضی صنع اللہ پانی پتی نے لکھا ہے کہ امام و انیفا کے مقلد ہوں آپ کا قیاس ویسے کیا کہتا ہے کہ وہ قیاس کہا ہے میں نے پورا لیکچر امام مہدی کو پر رکار کر آگے ان سارے منوسوں کا رد کی ہے مسئل نمبر 127 بھی ہے امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی خلافت پہ پوری دنیا کے سنی اور شیعہ کا اجماع ہوگا امت ان کو ایکسپٹ کرے گی ورنہ پانچ سو امام مہدی قتل ہو چکے ہیں بریلیو میں آگیا بریلیو اہل ادیسوں نے نہیں ماننا شیعہ میں آگر انہیں نہیں ماننا وہ غیبی مدد اللہ کی خاص ہوگی کہ پوری امت ان پر اتفاق کرے گی اور وہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے امام محمد مہدی میں میں نے دو گھنٹے کا لیکچر دی ہے مثل سارے 127 بھی وہ آپ دیکھ لیں جس کو شوق ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بلکل کلیر کٹ ہے برخواہ ہم نے کافی سری باتیں کھل کھل آگے کر لی ہیں بلکل باقی میرے لیکچر اتنے زیادہ ہے جس کو شوق ہے تو اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ جائیں اس میں ہم نے آل لیکچرز میں ایک ہمارا سب اس کا ٹائٹل ہے مین لسٹ لسٹ آف مین ٹاپکس اس کو آپ کلی کریں گے اس میں پہش تن پاکی نسبت سے میں نے پانچھے نمبر پر خلافت و ملوکیت ریلیٹڈ لیکچرز رکھے میں ہیں وہ جتنے میں نے آج تک دی ہیں وہ اس میں آپ کو کمبائنڈ فارم میں مل جائیں گے مسئلہ نمبر ایک سو ایک ہو ایک سو دو ہو سکسٹی ون ہو یہ سارے کے سارے لیکچرز یہ سچ بیپن نمبر فائب بھی واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سیعیل اسنادہ حدیث کی روشنی میں اس میں بھی میں نے ان لیکچرز کے حوالے دی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راز سخ فرمائے اگر جذبات میں میرے موز سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ اللہ امتا استغفرک و اتوبو الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرو